اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے ایکنی پیمپلز جی ہاں پاکستان کا ہر دوسرا تیسرا بندہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں بچے ہوں بچیاں ہوں ہر بندہ اس مسئلے سے گزر رہا ہے اس کی وجہ پاکستان کا پولیوشن ڈسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے بوڈی کے انٹرنل ایشوز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بوڈی کے انٹرنل بھی ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایکنی جو ہے وہ ہمارے فیس پہ نکلاتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وجہات جو ہے وہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ اگر میں وہ بتانے بیٹھی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وہ میں کسی نہیں اور دن کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور گرنٹی کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے اس سے فرق پڑا ہے تو آپ کو بھی اس سے ضرور فرق پڑے گا ایک سال پہلے کی بات ہے کہ میرے فیس پہ اتنے سارے دانے نکلائے تھے اتنے سارے اور اچانک جو میرے فیس پہ کبھی نہیں تھے نکلے اور اچانک نکلائے تو میرے فیس پہ روز ایک دانہ نکلتا تھا روز ایک دانہ نکلتا تھا میں نے ہر طرح کی ٹیوب لگا کے دیکھ لی ہر طرح کی کریم لگا کے دیکھ لی ہر طرح کی میڈیسن کھا کے دیکھ لی لیکن کوئی فرق نہیں تھا پڑتا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور میں کہتی تھی شاید یہ میری لائف کا پارٹ اور یہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو ایک دن میں نے کیا کیا میں نے گوگل پہ سرچ کیا گوگل پہ دیکھا کہ وائٹمن سی جو ہے وہ زخموں کے لیے پھنسیوں کے لیے بہت اچھا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے سوچا کہ اگر وائٹمن سی جو ہے وہ زخموں کے لیے اتنی اچھی ہے تو وہ جو ہمارے فیس پہ نکلتے ہیں پیمپلز تو وہ بھی تو انہی کی ٹائپ ہے تو کیوں نہ اگر میں وائٹمن سی لوں تو شاید میری پیمپلز ختم ہو جائیں تو میں نے وائٹمن سی جو اس کو کھٹی چیزوں کو کہتے ہیں جو دے ہی وغیرہ میں ہوتے ہیں اور مالتے وغیرہ میں ہوتے ہیں تو میں نیچرلی نہیں لے سکتی میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے اس کو میڈیسن کی فارم میں لینے کی کوشش کی میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس سے فرق پڑ جاتا ہے نیچرلی تو میں لینے سکتی ہے اگر مجھے آرٹی فیشل لینے سے فرق پڑ جاتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے تو میں نے کیا کیا میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ وائٹمن سی کی کوئی ٹیبلٹ مجھے مل جائے تو مجھے ملی یہ والی ٹیبلٹ سی کون کی ٹیبلٹ یہ سی کون کی ٹیبلٹ ہے فائیو ہنڈرڈ ایم جی کی ٹیبلٹ ہے لیمن اینڈ اورنج فلیور ہے اس کا اور میں اسے روز فجر ٹائم دو ٹیبلٹ کھاتی تھی اور یہ جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی ہے اور کیونکہ یہ دیکھنے میں بڑی ہے اور اس کو میں پورا نہیں تھی کھا سکتی اس لئے میں اس کو اس طرح سے توڑ کے تو اس طرح پانی سے نکلتی تھی اگر ہم پوری کھائیں گے تو ہمارے گلے میں یہ پھس جائے گی اس لئے ہمیں اس کو توڑ کے کھانا پڑتا ہے تو دو ٹیبلٹ جو ہے وہ میں فجر ٹائم لیتی تھی پانی کے ساتھ کیونکہ میں چوس نہیں سکتی اگر آپ چوسنا چاہیں تو چوس لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ پانی کے ساتھ ہی کھائیں چوسیں نا چاہے گلہ خراب ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا پھر بھی آپ اس کو پانی کے ساتھ ہی لیں اور ایک ٹیبلٹ میں اس کو دپہر کی کھانے سے پہلے لیتی تھی کھالی پیٹ اور ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ میں اس کو رات کے کھانے سے پہلے کھاتی تھی اور آپ یقین کریں ایک مہینے کی اندر ایک مہینہ بلکہ ایک ڈیر ماہ کے اندر اندر میرے فیس سے ایکنی ختم ہونے لگی جس میرے فیس پہ جو آل ریڈی پیمپلز تھے صرف وہی تھے اس کے بعد کوئی پیمپل نہیں نکلا اور میں خود حیران ہوتی تھی کہ میرے فیس جس ایکنی کو میں سمجھتی ہوں کہ سمجھتی تھی کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے یہ کیسے ختم ہو گئے تو یہ ویسے بھی ہمارے سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے فیس پہ پیمپلز ہوں چاہے نہ ہوں آپ اس کو ضرور لیا کریں آپ اس کو ضرور کھایا کریں اسے ڈارک سرکلز اور ڈارک سرکلز ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے سکن پہ گلو کا ایفیکٹ دیتا ہے اس لئے آپ اس کو اپنی لائف کا پارڈن ہے میرے فیس پہ ایکنی ختم ہو گئی لیکن ابھی تک میں اس کو کھاتی ہوں کیونکہ یہ ڈارک سپورٹس کے لئے بہت اچھا ہے اور گلو کے لئے بہت اچھا ہے تو یہ تھا میرا پرسنل ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آپ بھی اسے ضرور کھائیں اور آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کھا کر کے آپ کوئی سے کتنا فرق پڑا ہے آپ میں اسے اپنی بیماریوں کے بارے میں ضرور شیئر کیا کریں جو جو آپ کے مسلم سائل ہوتے ہیں میں ضرور کوشش کیا کروں گی آپ کی سکن کے ایشوز اور آپ کی بیماریوں کے ایشوز جو ہیں وہ میں آپ حل کیا کروں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دائیں دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اوکی جی اللہ حافظ